نولی ٹی وی جبکہ سرکاری دفاتر ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ وفاق کی تائち چلنے والے ادارے بھی صبح ساڑھے ساتھ سے دن اٹھائی بجے تک اور جمعہ کے دن ایک بجے تک کھلے رہیں گے انوقات کا نوٹیفکیشن ایک دو دن میں جاری ہو جائے گا جس سے پہلے میں نے بات کی تھی مردم شماری کی مردم شماری کے لیے ٹریننگ کا شیڈول جاری کر دیا گیا مردم شماری کے اسازہ کی ٹریننگ کا شیڈول جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق روان سال مردم شماری ٹیبلٹس پر ہوگی ٹیبلٹس میں محکمہ شماریات مہیا کرے گا فوج اور صرف سیکورٹی کے لیے ساتھ ہوگی ٹیبلٹس میں سافٹ ویئر تین پرفارما فل کرنے ہوں گے جن کے ٹریننگ یکم جون سے تیس جولائی تک مختلف بیجز میں ہوگی جب سے اسے قبل فیلڈ افیسر کی تحیناتی پندرہ اپریل سے تیس اپریل تک جو ہے جس میں فوکل پرسن نامزد کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور نوٹیفکیشن کی جی وہ کل چھٹی ہونے والی ہے جس کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا یہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ اپنچاب ایس اینس جی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ چھبیس مارچ دوہزار بائیس سیچر ڈے آن ڈی اکاؤنٹ آف دا جی جی کل چھٹی ہوگی اینوال ارس مبارک ہے جی حضرت مدولال حسین کا رحمت اللہ علیہ کا تو کل تمام دفاتر اور تمام سکول تمام کالجز یونیورسٹیز تمام کے تمام بند رہیں گے اور کال یہ لاہورسٹر کے لیے چھٹی کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفکیشن جو ڈائریکٹر الیمنٹری ایڈوکیشن کا جاری کیا جس میں سات یکم اپریل سے لے کر موسم بہار کی سات اپریل تک تمام سکولز بند رہیں گے تمام بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفکیشن ہے جو کہ جاری کیا گیا گرینٹ آف ڈسپیرٹی علانس ریڈکشن علانس دوہزار بائیس کے بارے میں یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا منسٹری آف ڈیفینس کے ملازمین کے لیے اور یہ تائیس دو دوہزار بائیس کے مطابق جو نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق جاری کیا گیا اور یکم مارس سے یہ تمام ملازمین کو ملے گا جی یہ گاہے بغیر مختلف ڈپارٹمنٹ آپ نے نوٹیفکیشن جاری کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کام ہوتا ہے کہ تمام لوگوں تاکہ یہ نوٹیفکیشن اور خبریں پہنچانا طلبہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کا کام نہ ملنے کا اندیشہ یہ بھی ایک بڑی خواب سامنے آئی ہے نیان صاحب شاید نہ ہونے سے تاتیلات سے قبل کتابیں نہیں مل سکیں گی پہلے تو امید یہ تھی کہ اپریل مئی نہیں جون میں جا کر یہ کتابیں ملیں گی مئی میں جا کر کتابیں ملیں گی لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ کتابیں نہیں مل سکیں گی اور چھے لاکھ سے زائد بچے جو تیس لاکھ سے زائد کتابیں جن کے لیے درکار ہیں اس سال ریٹس بھی بڑھ چکے ہیں پرائیوٹ سکولوں کے لیے اور اس کے علاوہ چھٹیاں جو ہیں نیا سیشن جو اگزیم ہیں وہ بھی مئی کے آخری ہفتے میں ہوگی اور نیا سیشن یکم اگست یعنی یکم جون سے چھٹیاں ہونے والی ہیں اکتیس جو کہ جولائی تک اور یکم اگست سے نیا سیشن ہوگا تھانکس فر وچ